بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج میں ہم بات کریں گے سیلس ریپورٹ وہ بھی آپ کی شعب کے لیے اگر آپ کے پاس چھوٹا ساپ کا بزنس ہے تو آپ اپنی سیلس ریپورٹ کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ایک ٹیبل نظر آ رہا ہے اس ٹیبل کے اندر جو ہے ہماری جو چیک ان بیلنس ہوگا اور سیکنڈ ٹیبل جو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ منت وائس یا ویک وائس یا ڈیلی وائس آپ کے پاس جو ہے ریکارڈ ہوگا اب میرے پاس جیسے جنوری کا ریکارڈ ہے فیب کا ہے مارچ کا ہے تو فیلال تین مہینے کا میں نے ریکارڈ رکھا ہے آپ جنوری سے دسمبر تک بھی لے کے جا سکتے ہیں اگر ویکلی کرنا ہے تو ویکلی بھی کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر چیک کر لیتا ہوں کہ میرے پاس کسٹومر ہے اور آئیٹمز یہاں لکھے ہوئے ہیں اب ہماری پرچیزنگ پرائیس جو ہے پروڈک کی وہ ہم نے یہاں لکھی ہوئے ہیں تو اس کی جو سیل پرائیس ہے کس منت کی ہے وہ یہاں پر آپ کو لکھنی ہوئے اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ٹاپ پر آپ کو بلینک سیل نظر آ رہا ہے تو میں یہاں پر ایکوال لگا کر یہ والے سیل کا لنک دے دوں گا اور انٹر کر دوں گا اب یہ لنک میں نے اس لیے دی ہے اگر جب میں یہاں پر جنوری لکھوں گا تو میرے پاس جنوری آجائے یعنی جس منت کا ڈیٹا مجھے چیک کرنا ہے تو وہ یہاں پر سرچ ہو جائے اور یہاں پر اس کا پورا جو ہے وہ ڈیٹا ہمیں یہاں پر شو ہو جائے تو میں یہاں پر ٹوٹل کی لیے بہلے بات کرتا ہوں تو ٹوٹل کی لیے آپ کو کرنا کیا یہاں پر چلے پہلے اس کے لیے ہم کیا کرتے کہ مان لیجئے کہ میں یہاں پر اندازے سے کچھ نہ کچھ ویلیوز یعنی اس کے اندر ایٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر ہم سیمپل ایکوال لگاتے ہیں اس رینج کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں ایکوال لگاتے ہیں اور رینٹ بیٹوین کا فارمل لگاتے ہیں اور یہاں پر میں نے ٹائپ کر دیا فائف تھاؤزن کاما اور ایٹ تھاؤزن کر دیا بریکٹ کلوس اور کنٹرول کے ساتھ انٹر کر دیں گے اب ویلیوز چینج ہوتے رہیں گی کنٹرول سی سے کوپی کریں گے اور یہاں پر پیسٹ سپیشل میں جائیں گے ویلیوز پہ چیک لگا کر آپ نے اس کو کر دینا اس سے کیا ہوگا کہ اب آپ کی ویلیوز چینج نہیں ہوگی ٹوٹل پیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایکوال کر کے ہم سم لگاتے ہیں اور یہاں پر اسی سیل کا لنگ دیں گے بریکٹ کلوس کر کے انٹر کر دیں گے تو یہاں سے ہم اس فارملیو کر دیں گے ڈریک اب اس کے بعد بیلنس کہہ لیں یہ آپ کا پروفٹ ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بیلنس کیا آ رہا ہے آپ کے پاس تو آپ نے ایکوال لگانا ہے جو پرچیزنگ ہے اس میں سے آپ آپ مائنس کر دیں گے جو اپنے کرنے مند کی سیل ہوگی اس کے ساتھ مائنس کرنا ہے انٹر کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر آپ کو بیلنس دکھائے گا جو مائنس میں آ رہا ہے وہ مائنس میں آئے گا جو پوزیٹیف میں آئے گا تو پوزیٹیف میں آئے گا تو اس طریقے سے جو ہے آپ کا بیلنس آپ کے سامنے بھی شو ہوتا رہے گا اب مان لیجیے کہ اگر آپ نے یہاں پر دیٹا لے کے آنا ہوگا تو میں ان ویلیوز کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو پہلے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کی جتنی بھی ڈیٹا انٹری ہوگی وہ آپ کو یہاں پر کر لینی ہے اس کے بعد آپ اپنا چیک ان بیلنس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر فارمول لگاتا ہوں ایکوال ایف فارمولہ رائٹ ڈاؤن کریں گے اور یہاں پر سب سے پہلے میں اس سیل کو سیلیکٹ کروں گا ایف فور سے لاک کر دوں گا اگر یہ والا سیل میرا برابر ہوتا ہے اس والے سیل کے ایف فور سے لاک کر دوں گا کومہ تو ٹرو ویلیو کے اندر کیا پرنٹ ہو جائے تو میں یہاں پر وی لک اپ کا فارمولہ یوز کروں گا اب وی لک اپ کے فارمولے کے اندر لوک اپ ویلیو کے اندر میں یہاں پر آئیٹم والے سیل کو سیلیکٹ کروں گا کومہ لگا دوں گا ٹیبل ایرے یہاں پر یہ جو کمپلیٹ ٹیبل ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر اس طریقے سے تو یہ آپ کا ٹیبل ایرے ہو جائے گا اس کو بھی آپ نے ایف فور سے لاک کر دینا ہے کومہ لگائیں گے کولم انڈیکس آپ کو جنوری کا دیکھنا ہے تو جنوری والا آپ کا کولم نمبر ٹو ہے کومہ ایکزیک میچ کیلئے زیرو بریکٹ پلوس اب اس کے بعد آپ کو یہاں پر کومہ لگانا ہے دوبارہ سے آپ کو ایف کا فارمولہ رائٹ ڈاؤن کرنا ہے اب آپ کو دوبارہ کنڈیشن بنانی ہے اگر یہ والا سیل آپ کا ایف فور سے لاک کریں گے برابر ہوتا ہے کسیس کے اس والے سیل کے اس کو بھی ایف فور سے لاک کر دینا ہے اور کومہ لگا دیں گے تو آپ کے پاس کیا پرینٹ ہو جائے تو آپ نے دوبارہ سے وی لک اپ فارمولی کو یوز کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے لک اپ ویلیو کے اندر اس والے سیل کو سیلک کرنا ہے کومہ لگائیں گے اور تیبل ایرے کے اندر جو ہے آپ نے کمپلیٹ تیبل جو ہے وہ یہ جو آپ نے سیلک کر لینا ہے اس کے بعد ایف فور سے لاک کریں گے کومہ کولم انڈیکس پوچھ رہا ہے تو فیب والا کولم آپ کا تھرڈ ہے تو آپ نے یہاں پر 3 پریس کیا کومہ ایکزیک میچ کے لیے 0 بریکٹ کلوز اور کومہ اب لاس کنڈیشن جتنے مہنٹ ہوں گے آپ کے اتنی کنڈیشن بنانی ہیں بٹ یہ آپ کو فرس ٹائم تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن اگر آپ نے بنا لی ایک بار تو یہ آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا تو میں نے دوبارہ سے ایف کا فارملا رائٹ ڈاؤن کیا اور دوبارہ سے اس سیل کو سیلیکٹ کیا ایف فور سے لگ کیا اگر یہ سیل میرا برابر ہوتا ہے اس والے سیل کے اس کو بھی ایف فور سے لگ کیا کومہ تو آپ کے پاس کیا پرینٹ ہو جائے تو یہاں پر ہم وی لک اپ کا فارملا یوز کریں گے لک اپ ویلیو کے اندر آئیٹم والے سیل کو سیلیکٹ کریں گے تو دیکھیں ابھی نیچے آگیا ہم اور کومہ لگا دیں گے ٹیبل ایرے کے اندر کمپلی ٹیبل آپ کا سیلیکٹ ہو جائے گا یہاں پر ایف فور سے لگ کر دیجئے گا اس کو بھی کومہ ایگزیک اور اس کے بعد کولم انڈیکس پوچھ رہے تو کولم انڈیکس کے لیے آپ کا مارچ والا کولم ہے وہ ون ٹو تھری فور تو فور ہے آپ کے پاس کومہ ایگزیک میچ کے لیے زیرو اب جتنے بریکٹ آپ کے اوپن ہیں اتنے ہی آپ نے یہاں پر بریکٹ کو کلوز کر لینا ہے بریکٹ کلوز کر لیں گے سارے انٹر کر دیں تو دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس جنوری کا ڈیٹا آ چکا ہے جب آپ اس کو ڈریک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کو جنوری کے ڈیٹا سے اگر آپ کو میچ کرنا ہے تو آپ میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کنڈیشن میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیلی بیسز پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر بجائے اپنی ڈیٹا انٹری کے اندر آپ یہاں پر جب منٹ سرچ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو یہاں پر اس مند کا ریکارڈ دکھا دے گا اور اسی مند کے اکارڈنگ جو ہے یہاں پر آپ کو ٹوٹل پیمنٹ اور آپ کے بیلنس بھی آپ کو شو کروا دے گا اب اگر میں یہاں پر فیب لکھتا ہوں انٹر کرتا ہوں تو دیکھیں فیب کے جتنے بھی ہمارے پاس ریکارڈ تھے آپ میچ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملنے اگر یہاں پر آپ نے لکھا مارچ اور انٹر کر دیا تو دیکھیں مارچ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کی جو بھی اماؤنٹ ہے وہ آپ کو یہاں پر آپ کے ٹیبل کے اندر شو ہو جائے گی اب آپ کو سیکنڈ ٹیبل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اسی ٹیبل کے اندر آپ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ چیکنڈ بیلنس رکھ سکتے دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آگیا ہوگا تو ویڈیو اچھے لیکن لائک کر دیجئے گا اور پھر آل اس کلاس کے پریکٹس کیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ